موسیقی نمشکار دیش بھر کی جنتہ مہنگائے کے بوش تلے دبتی جا رہی ہے کھانے پینے سے لے کر دینک ضرورتوں کے سامان کے دام روز آسمان چھو رہے ہیں اس کی ایک مکہ بجے اندن کی بڑھتی قیمتیں ہیں دیش کی زیادہ حصوں میں پیٹرول کے دام سو سے ایک سو پندرہ لپے پرتی لیٹر پر چلے گئے ہیں ڈیزل کے دام بھی سو کے پار جا پہنچے ہیں مدبردیش میں پیٹرول ڈیزل کے دام ریکارڈ اس طرح پر پہنچ گئے ہیں دیوالی سے پہلے پیٹرولیوم کمپنیوں نے عام آدمی کو پھر بڑا جھٹکا دیا ہے انیس کلو والے کمرشل سیلنڈر کے دام میں دو سو چو سٹھ روپے کی بھاری بڑھتری کی گئی ہے پیٹرول ڈیزل کے داموں میں ایک بار پھر پیتیس پیتیس پیسے کی بڑھتری کی گئی ہے بیتے چھ دنوں کے اندر وہ بھی لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں انعادی بشیش اور میں ہوں آپ کے ساتھ ابھی شیک بھٹا چھاریا تیوہار کے سمیں لگاتار بڑھ رہی مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے ایک طرف گیس سیلنڈر کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں تو دوسری طرف پیٹرول ڈیزل کے دام اس قدر رفتار پکڑ چکے ہیں کہ انیس کلو والا کمرشل گیس سیلنڈر دو سو چو سٹھ روپے مہنگا ہو چکا ہے اب دلی میں کمرشل سیلنڈر دو ہزار پچاس روپے پر پہنچ گیا ہے پیٹرول ڈیزل کے داموں میں ایک بار پھر پیتیس پیتیس پیسے کی بڑھتری ہوئی ہے لگاتار چھٹوے دن اس بڑھتری کے بعد دلی میں پیٹرول کی قیمت ایک سو نو دشنلہ انتر روپے پر پہنچ گئی ہے تو وہ یوپی میں پیٹرول ایک سو چار روپے پر بک رہا ہے یہ چناوی چھیتر ہے رائپور میں اس کی قیمت فیلال ایک سو سترہ روپے چل رہی ہے جبکہ دلی میں ڈیزل اٹھیانوے دشنلہ بیالیس روپے پرتی لیٹر پر بک رہا ہے اب بات کرتے ہیں مدر پردیش کی یہاں دیش کا سب سے مہنگا پیٹرول اور ڈیزل بک رہا ہے یہاں پردیش کے انوپور جلے میں پیٹرول ایک سو اکیس کے پارجا پہنچا ہے پنہ، ستنا، ریوہ، شیڈول، چھنوڑا اور بالا گھار جیسے ستھانوں پر پیٹرول ایک سو بیس روپے پرتی لیٹر کے پارجا جا چکا ہے اور حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں رازانی بھوپال میں پیٹرول کی قیمت ایک سو اٹھرہ دشنلہ بھ چھالیس روپے پرتی لیٹر اس وقت قیمت ہے ڈیزل کی قیمت ایک سو سات دشنلہ بھ نبے روپے کی احتیحاسک اچائی پر پہنچ گیا ہے گیس سلنڈر اور اندھن کے بڑتے دام سرکار اور عام جنتہ دونوں کے لیے ایک بڑا سوال ہے اور مصیبت بنتے جا رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کبھی کی سمحبنا اب ایک دور کی کوری نظر آ رہی ہے بازار پر نظر رکھنے والی اور کریڈٹ ریٹنگ کرنے والی اگرنی کمپنی گولمنٹ سوکس نے یہ انمان جتا ہے کہ اگلے سال تک بھی اندھن کی بڑتی قیمتوں میں راحت ملنے کی امید نہیں ہے اگلے سال پیٹرول کے دام ایک سو پچاس روپے اور ڈیزل کے دام ایک سو چالیس روپے پرتی لیٹر پر جانے کا انمان ہے میں تو آپ کو میں نے بتا رہا ہوں یہ کانگرس کی سرکار کے دوران دوزار چاورہ چودہ میں آپ نے پیٹرول پرائز کو ڈی ریگولیٹ کیا تھا تو اب جو انتراشتری ادام ہے تو ہم کئی لیولز پر کام کر رہے ہیں جو ہمارے منتری ہیں جو ہمارے میرے کاؤنٹرپارٹ منتری ہیں جیسے سعودی ریبیا میں گلف میں رشیا میں سب سے ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی بولنے کی تھوڑا سا وہ دیکھیں گے اگر پٹرول کے دام بہت بڑھ گئے تو لوگ افورڈ نہیں کر پائیں گے کچھ اپنا بھی ہم ایکسپوریشن کر رہے ہیں کچھ اور بھی ہم کام کر رہے ہیں پر مجھے پوری امید ہے کہ لوگوں تک ہم رہت پہنچا پائیں گے لیکن جلدی ہی کوئی حل نکلے گا 26 اکٹوبر کو ہردیب سنگھ پوری سے جب میڈیا نے سوال پوچھا پیٹرول کی مہنگائی کو لے کر تو انہوں نے ڈی ریگولیشن کی بات کی جندہ کی جانکاری کے لیے آپ کو باتا دو 2009 میں یوپیہ کی سرکار میں پہلے ڈیزل کو ڈی ریگولیٹ کیا گیا اور اس کے بعد 2014 میں پیٹرول کو بھی ڈی ریگولیٹ کیا گیا نریند موڈی کی جب سرکار آئی تو ان کی سرکار کے قسمت بھی کافی اچھی تھی کیونکہ انتراشتری اس طرح پر برنٹ کروڈ آئل کے دام کافی کم چل رہے تھے اور اس لیے پیٹرول کے دام بھی کافی کم تھے حالکہ تب بھی قیمت کافی سیمت تھی اس پیٹرول اور ڈیزل کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی پیچھے سرکار کا ادیش ہے صرف اتنا سا ہی تھا کہ جو انتراشتری قیمت ہے اس کا ریفلیکشن ایمیجیٹ ریفلیکشن یہاں کے اسطحانی پیٹرول پم کے داموں پر دکھے کیونکہ اکثر ایسا دیکھنے کو ملتا تھا کہ انتراشتری اس طرح پر دام اگر گھٹ جاتے تھے تو یہاں کے لوگ یا تو اس کو بیچنا شروع کر دیتے تھے یا پھر اس کو بھکاولی کرنے لگتے تھے اس لیے اس کو ریگولیٹ کیا گیا تھا تاکہ ایمیجیٹ ریفلیکشن دکھے انتراشتری قیمتوں کا موجودہ سمیں میں بھارت میں جس دام پر پیٹرول بک رہا ہے لیکن حالات اس قدر بگڑ چلے ہیں جس طرح سے پیٹرول کے دام بڑے آپ کو بتا دی کہ دوہزار اٹھرہ میں پیٹرولیم کی جو قیمت ہے برینڈ کروڈ آئل کی دوہزار اٹھرہ میں وہ بائیالیس دشلیلو پانچ ڈالر پرتی بیرل تھی اور آج دوہزار اکیس میں یہ اتحاسک مہنگائی پر پہنچ چکی ہے پچیاسی ڈالر پرتی بیرل پر اس وقت برینڈ کروڈ آئل مل رہا ہے اور یہ کارن بھی ہے کہ اب تک تو ٹیکس کا حوالہ دے کر سرکار یہ کہہ رہی تھی کہ پیٹرول اور ڈیزل اس لیے مہنگا ہوا ہے لیکن اب موجودہ حالات یہ ہے کہ انتراشتی اس طرح پر پیٹرول اور پیٹرول کے دام اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ کروڈ آئل پچیاسی ڈالر پرتی بیرل پر پہنچ گیا ہے اور یہ آگے اور بھی بڑھ سکتا ہے ہمارے ساتھ سمدھاتا ویوک پانڈے رازحانی بھوپال سے اس وقت جڑے ہوئے ان سے جانیں گے مدھے پردیش کے کیا حال ہے مدھے پردیش کی جنتہ اس سمسیہ کو لے کر کیا محسوس کر رہی ہے دیوالی کا سمیں ہے اور جنتہ کا دیوالہ نکل رہا ہے ہمارے ساتھ سمدھاتا ویوک پانڈے جس طرح سے پیٹرول کے دام بڑھ رہے ہیں بشیشکر مدھے پردیش میں دہ ہارٹ آف انڈیا وہاں پر پیٹرول کے دام اس قدر مہنگی ہو چلے ہیں جنتہ کا کیا رکھ ہے کس طرح کے حالات ہیں کیا قیمتیں چل رہی ہیں اور جنتہ کن حالاتوں سے گزر رہی ہیں دیکھیں مئی کرونا جس وقت شروع ہوا تھا مارچ کے ماہ میں لگتا لوگ ڈاؤن لگائے گئے دو مہینے کے مائی میں جب لوگ ڈاؤن کھلا اس کے بعد سے لگاتار پیٹرول اور ڈیجل کے داموں میں لگاتار اجافہ ہو رہا ہے اس وقت مائی کی بات کریں تو مائی میں نبے روپے جو ہے پیٹرول کا دام تھا لیکن اب جو ہے ایک سو اٹھارہ روپے پار کر چکا ہے جہاں تک بات کریں مدھے پردیش کی تو مدھے پردیش کے دو ایسے جلیہانوپور اور بالا گھاٹ وہاں پیٹرول اور ڈیجل کے داموں میں لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے اور پیٹرول جو ہے وہ ایک سو بیس کا پار کر چکا ہے بالا گھاٹ میں تو یہاں تک استطیح ہے مدھے پردیش کا جو حصہ لگتا ہے بالا گھاٹ سے اور مدھے پردیش کا جو بارڈر ہے وہاں پہ جو ہے وہ مہراشت لوگ جا رہے ہیں پیٹرول ڈالوانے کے لیے تو جو تیوہار ہے تیوہار سے پہلے جو پیٹرول ڈیجل کے لگاتار بڑھوتری ہوئی ہے اس سے لوگوں کے بیچ میں نراشہ بھی ہے اور جو پیٹرول ڈیجل کے جو دام کم ہونے کی جو آشنکہ ہے وہ ناک برابر ہے مدھے پردیش کے جو سوبے کی منتری ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لوگوں کی جو آمدنی ہے وہ بڑھ رہی ہے تو لہذا پیٹرول ڈیجل کے داموں میں بھی بڑھوتری ہو رہی ہے الگ الگ ترک ہے لیکن جنتہ کو اس سے بلکل برہات نہیں ہے لہا تک بات کریں مدھے پردیش کے کھجانے کی تو مدھے پردیش جو سرکار ہے وہ قریب 33 فیزدی جو ہے وہ ویٹ کلیکشن کرتی ہے اور جو اس کے اوپر جو اتھرٹ تو جو سیس لگتا ہے وہ قریب دو پیزدی سے ادھیک ہے جہاں تک بات کریں 2018 اور 1920 کی تو ان تین جو سالوں میں لگتار سرکار نے جو ہے وہ ویٹ بڑھایا ہے ابھی جو موجودہ اسٹی ہے وہ یہ بتاتی ہے سرکار کی تو سرکار کی جو موجودہ اسٹی ہے راجت سو کو لے کر وہ یہ بتاتی ہے کہ قریب جو 55 فیزدی ہے اس میں جو سرکار کے پاس راجت سو پہنچ رہا ہے اس میں پیٹرول ڈیجل سے سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ آ رہا ہے جہاں تک بات کریں آم آدمی کی تو آم آدمی کو لگتار اس مہگائی کے دور میں پیٹرول ڈیجل جو ہے وہ سب سے آدھا سنکٹ کے لیے سمسیا بن رہا ہے جو روجانہ لوگ سو روپے کا پیٹرول ڈالواتے تھے وہ اب دو سو کے اوپر پیٹرول ڈالواتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو پیٹرول پہ پہلے سو روپے کا ڈالواتے تھے اب انہیں دو سو روپے کا ڈالوانا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مہگائی جو ہے وہ لگتار بڑھ رہی ہے اور آمدری جس کی تصمانی ہے ایسے میں جو پیٹرول ڈیجل کے دام ہیں اس سے لوگ جو سب سے آدھا نراش ہیں وہ یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پیٹرول ڈیجل کے داموں میں سرکار کو کمی لانی چاہیے سرکار اس کے لئے ٹیکس بھی کم کر سکتی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مدھے بدیش میں بیجے پی کی سرکار ہیں اور کے اندر میں بھی بیجے پی کی سرکار ہیں اور بیجے پی کے منتریوں نے بھی کچھ سوال اٹھا ہے کئی راجیوں کی منتریوں نے بھی سوال اٹھا ہے اور بیجے پی بدیش میں لمبے سمیہ تک سکری رہے کپتان سنگھ سولنکی انہوں نے بھی ٹیکسیسن کو کم کرنے کی مانگ کی ہے اور پیٹرول ڈیجل کو جی ایسٹی ملانے کی مانگ کی ہے ان کا کہنا ہے کہ سرکار جو ہے وہ ٹیکس گھٹا دے یا پھر اسے جی ایسٹی کے طور پر لائے جائے جس سے کہ لوگوں کو رہت مل جائے حالانکہ ابھی تک جو قریب چار مہینے ہوئے آ رہے ہیں مائی کے بعد سے تو اب تک جو ہے وہ کسی بھی سورت پیٹرول ڈیجل کے دام کم نہیں ہوئے ہیں بلکہ بڑھ گئے ہیں اب جو ہے قیاس یہ بھی لگائے جا رہے ہیں کہ ایک سو پچاس کے پار بھی یہ پیٹرول جا سکتا ہے جس طریقے سے اٹوبر اور ستمبر اٹوبر میں اس طریقے سے پیٹرول کے دام بڑے کاری بیس روپے تک یہ دام پہنچ گئے ہیں تو لوگ اس بات سے ناراج ہیں کہ پہلی بات تو مہگائی چرم پر ہے دوسرا لگتا ہے پیٹرول ڈیجل کی دام میں لگتا ہے بڑھوتری ہو رہی ہے اس سے ان کا گھر کا بجٹ بھی بگڑ رہا ہے تو سرکار سے ان کی گوہار ہے کہ پیٹرول ڈیجل کے دام کم کیے جائے اب جب بات کرتے ہیں مدھر پردیش کے کھجانے کی تو ایک ریپورٹ سامنے آئی تھی کہ سال دوہجہ انیس اور بیس میں مدھر پردیش سرکار کو قریب چودہ سو ہجار کروڑ روپے پیٹرول اور ڈیجل کے دام سے ملے تھے اس میں سرکار کا ویٹ اور سیس دونوں سامل تھا اب جو چھماہی ریپورٹ سامنے آئی ہے دوہجہ انیس کی ویتبہ بیواغ کی اور سے اس میں یہ بتایا گیا ہے قریب سولہ ہجار کروڑ روپے وہ سرکار کو پیٹرول اور ڈیجل سے ملے ہیں یعنی کہ سرکار اگر بیٹ کم بھی کر دیتی ہے تو سرکار کی کھجانے میں کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا لیکن جو سب سے جرورت کی بات یہ ہے مدھے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو سب سے بڑی رہت ملے گی سرکار اگر تین روپے بھی اس میں گھٹا دیتی ہے تو لوگوں کو تھوڑی رہت ملے گی اور کینڈر کی اور سے بھی پیٹرول ڈیجل کے دام گھٹائے جائے جس سے لوگوں کو رہت مل سکے اب بات کرتے ہیں مدھے پردیش کے کئی اندر جلوں کی تو دو ایسے جلیں ہیں حالانکہ دیش بر میں کئی ایسے جلیں ہیں جہاں پر پیٹرول ڈیجل کے دام جو ہے وہ اندر شہروں کی پیکشہ جادہ ہے لیکن مدھے پردیش کے دو ایسے جلیں ہیں انوپور اپالا گھا کے ہاں ایک سو بیس کے پار پیٹرول چلا جا چکا ہے اب وہاں کے اسثانی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پیٹرول ڈیجل کی دام میں لگاتار بڑھوتی ہونے کی ویسے وہ پیٹرول بھی نہیں ڈلوا رہے ہیں تو یہ جو ایک سمسیا ہے ان کی پہلے تو لگاتار وکاس ہوتا گیا لوگ گرامیٹ شیطر سے شہری اور جاتے رہے لیکن پیٹرول ڈیجل کی دام لگاتار جو بڑھ رہے ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ بھی اثر ڈال رہے ہیں اور مدھے پردیش کی بات کی جائے تو مدھے پردیش کے کئی ایسے جلیں ہیں جہاں پر ادھکانس لوگ جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ بس اور ان سب سمدھاؤں سے اپنا آبا گمن کرتے ہیں تو وہ جو لوگ ہیں وہ اب یہ جو ہے ان کا بھی کرایا جو ہے پیٹرول ڈیجل کے دام بڑھنے سے بڑھ سکتا ہے مدھے پردیش کی بات کریں رازدانی کی طورت رازدانی میں بی سی سی ایل جو بس انچالت کرتی ہے شہری چھیتروں میں اس نے پیٹرول ڈیجل کے لگتار دام جو بڑھ رہے ہیں اس کو لے کے بڑھانے کا مطلب جو ریٹ ہے جو کرایا ہے عام جنتہ کا وہ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو لگتار پیٹرول ڈیجل کی بہگائی کی مار اور اب جو ہے وہ کرایا میں بھی بڑھوتری کی جو جانکاری آ رہی ہے وہ سب سے جو لوگ اس بات سے بھی پہنشان ہیں ظاہر طور پر ویویک جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ تیڑ کی مہنگائی کا ہر چھیتر میں اثر ہو رہا ہے روزگار سے لے کا لوگوں کے آوہ گمن پر اثر ہو رہا ہے ویویک آج ہی آج میں جانکاری ملی ہے کہ دو سو چھہ سٹھ روپے کمرشل الپی جی سیلنڈر کے بڑھا دیے گئے ہیں دو ہزار روپے پر پہنچ گیا ہے کمرشل سیلنڈر کی قیمت ہم اسے اس تاریت امہ میں دیکھیں کہ آج سے دو دن بعد دیوالی ہے دیوالی کے اس تیوہار میں کمرشل سیلنڈر کے پرائز بڑھ جاتے ہیں کس طرح کا ایمپیکٹ پڑے گا بیاپاریوں کا کیا کہنا ہے اس کو لے کر اور کس طرح سے اس کا تیوہار پر اثر پڑے گا دیکھیں پیٹرول ڈیجل کے علاوہ اس وقت جو عام بابی پریشان ہے وہ گھلو سیلنڈر سے بھی ہے لگتار جو گیسے کی دام جو بڑھتے جارہے سے آم جو لوگوں کا جو بجٹ ہے وہ کافی یادہ بگڑ گیا ہے جہاں تک بات کریں مہلاؤں کا جو گھرینیاں ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری آمدنی جو ہے وہ اتنی ہی ہے لیکن جو مہگائی ہے وہ ہر مہینے بڑھتی جارہی ہے بات کریں گیس کی تو آج ہی یہ جانکری نکل کے سامنے آئی ہے کہ دو سو چاچٹ روپے گیس کے دام بڑھا دیئے ہیں کامرشیل سرینڈر جو ہے وہ دو ہزار کے پار جاتا جا رہا ہے اور گھرینو سرینڈر جو ہے وہ ایک ہزار کے پار آلیڈی ہو چکا ہے تو بیپکشکا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ لگتار جو مہگائی کی سرکار جو وعدہ کرتی تھے دو ہزار چودہ سے پہلے جو پردار منتری اور جو پارٹی کے انہ نیتہ تھے بجے پی سرکار میں جو سوبے میں منتری بھی ہے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ لوگوں کو مہگائی سے رہت ملے گی پیٹرول ڈیجیل اور گیس کے دام میں کم ہی آئے گی لیکن اس وقت جو حالات بنے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کو مہگائی سے رہت نہیں ملی ہے بلکہ مہگائی جو ہے وہ چرم تیار گئی ہے دیپا ولی سے ٹھیک ہے کچھ دیور پہلے دو دن پہلے جو یہ ریٹ بڑھے ہیں اس سے تیوہاروں پر بھی اثر پڑے گا جب لوگ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو گرامیری چھیتر کے لوگ ہیں وہ شہری چھیتروں کے پکشہ کم گیس کا استعمال کرتے ہیں تو انہیں ضرور رہات ہوگی لیکن جو سرکار کی اجولہ یوجنا ہے وہ اس کے بھی جو سبسیڈی ہے وہ بھی لوگوں کے لیے رہت نہیں بن پاری اس کا قررن یہ ہے کہ لوگ جو سلنڈر استعمال کرتے تھے گھرے لیوں طور پر اب وہ کئی گناہ تک اس کے بھی ریٹ بڑھ چکے ہیں تو اس تیوہاروں سے پہلے جو لگاتار مہگائی ہے پیٹرول ڈیجل اور اب گیس تو اس سے لوگوں میں نراشہ بھی ضرور دیکھنے کے لیے مل رہی ہے بیبک اس کے راجنیتک پریدرشت پر جانا چاہیں گے اب کیونکہ مہنگائی کو لے کر ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ پچھلی سرکار جب رہی ہے سے پہلے بیپکش میں جب بی جے پی رہی کے اندر میں لگاتار حملہور رہی مہنگائی کو لے کر تمام طرح کے سوال اٹھاتے رہے لیکن کیا بیپکش کی نشکریتہ بھی ایک بڑا کارن ہے کہ مہنگائی کو لے کر سرکار جو بیان دیتی رہتی ہے لگاتار الگ الگ منتریوں کے بیان آتے رہتے ہیں وہ کھلے عام جو من میں آیا بول دیتے ہیں اور بیپکش کی نشکریتہ کیا ایک بڑا کارن ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کریئٹ نہیں ہو پارا اور سرکار اس کا دباؤ محسوس نہیں کر رہی ہے جس طرح سے مہنگائی بڑی ہے احتیحاص ایک سو ایک سو بیس کے اوپر جا پہنچا ہے پیٹرول لیکن ایسا لگ نہیں رہا ہے دیکھئے نیتاؤں کی بات کریں تو یہ وہی نیتا ہے جب بیپکش پہ رہے کمالنات کی اسے پندرہ بہینے پہلے جب کمالنات کی سرکار تھی پندرہ بہینے کی سرکاری چل پائی اس بیچ پہ جب کرج لینے کی بات آئی تو کرج کمالنات سرکار نے نہیں لیا بلکہ پیٹرول اور ڈیجل کے دام میں پانچ کرسی کی بڑھوٹری کر دی مطلب یعنی کی پانچ روپے بڑھا دیئے اس کے بعد جب ویرود ہوا بیجے پی کی اور سے تو سرکار کو پیٹرول اور ڈیجل کے دام سے ویٹ گھٹانا پڑا اب مدی پردیش میں بیجے پی کی سرکار ہے اور پیٹرول ڈیجل کے جو دام ہے وہ آسمان چھو رہے ہیں جو بپکش کے نیتا ہے وہ بھی اس بات کو لے کے چنتہ جاہیر کر رہے ہیں کہ لوگوں کی آمدنی تو بڑی نہیں ہے لیکن جو سرکار ہے وہ منمالی طور پر قیمتوں میں بڑھوٹری کر رہی ہے یادی سرکار راج سرکار چاہے تو جنتہ کو رہات مل سکتی ہے یعنی کہ راج کی جنتہ ہے ان کو رہات مل سکتی ہے جو راج سرکار ٹیکس لیتی ہے جو اس پر ویٹ لگتا ہے اس میں پیٹوٹی کر سکتی ہے جہا تک بات کریں بپکش کی تو بپکش لگتار اس بات کو حملہ بر ہے کہ آم آدمیوں پر آم آدمی کی جو جیون سہلی ہے اس کو جو چلانے کی اہم جو جرورتیں ہیں پیٹوٹی ڈیجل اس کے بینا لوگوں کا آنا جانا نہیں ہوتا ہے اور گیس گیس کے بغیر کھانا نہیں پک سکتا تو یہ دو چیزیں ہیں جس پر سب سے زیادہ بڑھوٹری کی گئی ہے اس پر بپکش لگتار حملہ بر ہے جہا تک بات کریں صوبے کے منتری اور نیتاؤں کی تو منتریوں اور جو نیتا ہیں وہ کچھ بھی بیان دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس بات کے چنٹا نہیں ہے کہ آم جنتا جو ہے وہ مہگائی سے ترست ہے اب انہیں جو ہے وہ لگتار وہ کئی بکل پر بتا رہے ہیں کہ پیٹوٹی ڈیجل جو ہے وہ اس کارڈ سے ہوا ہے انتر راجی جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کی طرح سے ہو رہا ہے کروڈ آئل کے دام بڑھ رہے ہیں اور پرانی سرکاروں کو بھی وہ اس کا گنے گار بتا رہے ہیں تو جو موجودہ سرکار ہے اسے بہگائی پہ نیانتر کرنا چاہیے وہ پوروکی سرکار پہ آپ بنے دیا ہمارے ساتھ ہم آپ سے چرچہ کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ اس وقت لکناؤں سے ہمارے سمجھ آتا جڑ چکے ہیں شاہد صدقی ان سے باتشیت کریں گے شاہد یو پی میں اس وقت پیٹرول ایک سو چار روپے پر جاپ بہنچا ہے چناؤ کا پرچار چل رہا ہے سپا بسپا بی جے پی اور کانگریس سبھی لگے ہوئے ہیں اور ان راجنیتک پری درشیوں میں عام طور پر مانا جاتا ہے کہ چناؤ کے سمجھ جو ہے پیٹرول تیل کے دام جو ہے وہ کم کر دے گی سرکار جنتہ کو لبھاو نے لہانے کے لیے ہی صحیح اور بھی طریقے ہیں اس کو کرنے کے لیکن ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ لگاتار پیٹرول ڈیزل کے دام اتر پردیش میں بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں کس طرح کے حالاتیں کیا پرائزیں ہیں اور جنتہ کا کیا رکھے اس کو لے کر ملو 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 بہتر پردیش میں پیٹرول اور ڈیزل کے سام پڑھتے جا رہے ہیں جہاں ہم لوگ پیٹرول 80 روپے اور ڈیزل 70 روپے میں کری چلے ہیں آج پیٹرول کا ریڈ 103 روپے ہو گیا ہے اور پریریم 110 روپے ہو گیا ہے ڈیزل جو ہمارا ریڈ ہے 80 نبے روپے 40 نبے پیسے ہیں 44 پیسے کی بہت ہوئی ہے ڈیزل میں 40 پیسے کی بہت ہوئی ہے مکمنٹی یہ ہوگی ہے یہ بھلے ہی بہتر کی تھی تمام عددھکاریوں کے ساتھ ڈیزل کوٹ جانے کے لیے مگر اس کا کوئی ریڈر نہیں آیا عام جن مانس میں نہیلائی کو لے کے ڈیزل کے دام بڑھتے ہیں تو کھانے پینے روز مزہ کے دام بڑھتے ہیں جائے وہ سب ہی ہو جائے راستہ ہو اور جائے چنویلس ہو لوگوں کے آنی جانے کا جو ساتھن ہو اس کے بھی ریج بڑھتے ہیں اس کے مہنگائی پہ اثر آتا ہے اور اس کا تدیش میں چناؤ ہے مکمنٹی لگاتار سے آتے ہیں کہ پیسے کی تھیل اور ڈیزل کے دام نہ بڑھنے پائے مگر کہیں نہ کہیں کوئی سیلوسن نہیں نکل پا رہا ہے کہ پیسے کی تھیل کے دام بڑھنے سے مگر لگاتار پیسے کی تھیل کے دام بڑھنے سے جنگہ میں آخر ہے مجھے لگتا ہے شاہد کیونکہ لگاتار مہنگائی کو لے کر سوال اٹھتے رہے ہیں اور آگے اگر دیکھے بھی تو لگاتار دیکھنے کو ملا ہے کہ پیٹرول کے دام بڑھتے ہی رہے ہیں راجیوں کے منتریوں نے الگ الگ بیان ضرور دیئے لیکن اس سے کچھ سمادھان نکل نہیں پایا جہاں تر نیتاؤں کے دوارہ اتھا پردیش میں ہو چاہے مدر پردیش میں ہو یہی کہا گیا کہ کورونا کال میں سرکار کو آمدنی ہوئی نہیں راجسو کا بھاری نقصان ہوا ہے تو اسی کو جو ہے پٹانے کے لیے اس طرح سے جو ہے ٹیکس بڑھائے گئے ہیں جنتہ نیتاؤں کی ان جو ایکسکیوزز ہیں اس طرح سے کہا جائے کہ یہ بہانے ہیں اس کے ساتھ کتنا جارہے ہیں کیا جنتہ مانتی ہے کہ سرکار کو کافی گھاٹا ہوا ہے اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں یا یہ واقعی میں مانتے ہیں کہ اس وقت مہنگائی جو ہے اتحاسی کو اچائی پر پہنچ گئی ہے اور سرکار کو اس کے لیے کہ کچھ کرنا چاہیے شاہد شاہد کے ساتھ لگتا ہے ہمارا سمپک ٹوٹ گیا ہے ہمارے ساتھ رائیپور سے بھوجیندر ورما جڑے ہوئے ہیں ان سے باتشیت کریں گے چھتیسگڑ میں تو کانگریس کی سرکار ہے کانگریس الگ الگ سمجھ میں مہنگائی کو لے کر ویروض ضرور کرتی رہی ہے لیکن حال تو رائیپور میں بھی اچھا نہیں ہے رائیپور میں بھی ایک سو سترہ روپے پرتی لیٹر پیٹرول چل رہا ہے بھوجیندر کیا کچھ حالات ہے اس وقت چھتیسگڑ میں پیٹرول کی قیمت ہے تو یہاں پر بھی کم نہیں بھوجیندر چلیے کچھ تقنیقی سمجھتیا ہے جب تک آپ کو آکھڑی بتاتے ہیں اس وقت دلی میں پیٹرول کی قیمت چل رہی ہے ایک سو نا دوشن لب انہتر روپے کہہ سکتے ہیں کہ باقی راجوں سے تھوڑا کم دلی میں ڈیزل کی قیمت ہے 98 دشن لب 42 روپے وی ایو پی میں پیٹرول اس وقت چل رہا ہے 104 روپے جہاں بی جے پی کی سرکار ہے رائیپور میں جہاں کانگریس کی سرکار ہے وہاں پر 117 روپے پرتی لیٹر پیٹرول چل رہا ہے مدھے پردیش میں دیش کا سب سے مہنگا 121 روپے پر پیٹرول پہنچ چکا ہے کئی جلوں میں 120 روپے میں مل رہا ہے انوپور میں اس وقت 121 روپے پرتی لیٹر پر پیٹرول مل رہا ہے واقی پنہ ستوہ ریوہ شیڈول جنوارا اور بالا گھاٹ جیسے جلوں میں 120 روپے پرتی لیٹر اس وقت پیٹرول کی قیمت ہے اور بھوپال مگر بات کی جائے تو اس وقت پیٹرول کی قیمت چل رہا ہے 108 دشن لب 46 روپے اور ڈیزل کی قیمت ہے 107 دشن لب 90 روپے تو چاہے آپ بات کر لیں کانگریس شاہست راجیوں کی یا آپ بات کر لیں بی جے پی شاہست راجیوں کی دونوں ہی راجیوں میں پیٹرول کی قیمتیں اعتحاسک اچھائی پر پہنچ چکی ہیں راستان کے حال بھی بہت زیادہ خراب ہیں وہاں پر بھی پیٹرول کے دام بہت زیادہ ہے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یوپی میں تو چناوی ماحول ہے ایسے میں جنتہ ظاہر طور پر ہی امید لگا کے بیٹھی ہے کہ تھوڑی تو راحت ملے گی حالانکہ مدبردیش میں اپ چناو کی سمیں ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملا لگتار پیٹرول کی قیمتوں میں بڑھوتری ہوتی رہی بیٹے چھ دنوں میں اگر سلسلے وار طریقوں سے دیکھے تو پیتیس پیتیس پیسے کی بڑھوتری ڈیزل اور پیٹرول دونوں میں ہوئی ہے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لگتار شاہد صدقی لکھناوزن سے باتشت کرتے ہیں جی شاہد ہم بات کر رہے تھے کہ چناوی ماحول ہے پیٹرول امید کر رہی ہے جنتہ کی تھوڑا تو بھئیہ سستہ ہوگا ابھی حال ہی میں پریانکہ گانزی نے مینی فوسٹوں میں گھوشنا کی ہے کہ مہیلاؤں کے لیے مفت میں سلینڈر دیا جائے گا کیا اس گھوشنا کا پرحاب موجودہ سرکار پر پڑے گا کیا یوگی سرکار اب جاگر ہی سہی تھوڑے دام کم کرے گی سرکار کو اور مقمتی یوگی اپنا سرکار ضرور چاہتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام کو سکم کیا جائے ویڈ جو اس کا پردیس میں لگتا ہے اس کو بھٹایا جائے اس کے لئے مقمتی ہو گیا بیٹھر بھی تک کی تھی اور تمام آدھکاریوں کو بھلایا بھی تھا اور اس بیٹھر اور ہوئی ہے مگر پیٹرول ڈیزل کے دام جو اوپر سے بڑھتے ہیں تیند سرکار سے بڑھتے ہیں پود آئر بڑھتا ہے تب بڑھتا ہے تو اس کے دام لگاتا ہے مگر پیٹرول سرکار اس کے لئے ضرور لگا سکتی ہے جائے کو کم کرتے ہیں مگر کوئی سمیہ بھی مقمتی ہو گیا جسے رات دینی نہیں لگائی ہے کیونکہ آج چوالیس پیسے پیٹرول بہا ہے ڈیزل انچاس پیسے بہا ہے آج پیٹرول کی قیمت ایک سکی روپے ایک سر پیسے ہو گئی ہے تینیم کوئی پیٹرول لیتا ہے ایک سکی روپے ایک سر پیسے ہو گیا ہے ڈیزل کوئی بہا تھا ہے تو آج پیسے روپے لیتا ہے ایک سکی روپے پیسے ہو گئے ہے جو دیکھتے ہیں ضرور کناؤ ہے اتفردیس میں مقمتی ہو گیا ان کے لئے لگاتا ہمیسنے بیٹھا کرتے ہیں جو بھی بابلن مختلف دیس میں ہوتی ہے اس کو سواد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے ضرور کہ کوئی ایک بیٹھا ہو گیا اور اس کے بیشار نمرش کیا جائے گا پیٹھول کے اور ڈیزل کے دام اتفردیس میں کم ہو ریٹھ پیس کھوٹ ہو کس طرح کی کوئی گھوشنا مقمتی ہو گیا جلنی ہی کرے لیے چلے بہت بہت شکریہ شاہد تو آپ سن رہے تھے یو پی کے کس طرح کے حالات ہیں یو پی میں جس طرح سے دام بڑے ہیں امید تو لگائی جاری ہے برینکہ گاندھی نے جس طرح سے گھوشنا کی ہے کہ سلنڈر مہیناؤں کو مفت میں جے جائے گا بات کر رہے تھے ابھی تک بی جے پی شاسط راجو میں جن کی سرکار کیندر میں بھی ہے وہاں پر پیٹرول سستہ نہیں ہو پا رہا ہے لیکن کانگریس جو لگاتار ان تمام راجو میں حملہور لئی ہے پیٹرول کی قیمتوں کو لے کر چھتیس گڑھ میں بھی 117 روپے لیٹر ہی بکرا ہے راجو اور کیندر میں کوئی سامجس سے دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اس مہنگائی کے سمادھان کو کھوجنے کے لیے کیا کچھ حالات ہے اور جنتا کیا دیکھ رہی ہے اس وقت چھتیس گڑھ میں جی میں بتا دوں کہ جنتا کو دیوالی کے ٹائم پہ دوہری مار پڑھ رہی ہے ایک پیٹرول کی ریٹوں کو لے کر دوسری گھریلو گیسوں کی ریٹ بھی کافی زیادہ ہے ابھی چھتیس گڑھ میں بات کریں پیٹرول 107 روپے 80 پیسے تک پہنچ چکے ہیں لگاتا ہے یہاں پہ ریٹ بڑھ رہے ہیں ساتھ ہی گھریلو گیس کی بات کریں وہ بھی 980 روپے کے لگوک گھریلو گیسوں کی دام پہنچ چکے ہیں تو کہیں کہیں جنتا کو تہارے کے سیجن میں دوہری مار پڑھ رہی ہے جنتا کی کمائی تو اتنی ہے لیکن کھرچہ دھگنا ہوتے جا رہا ہے تو جنتا کافی ترست ہے اور بات کریں راج سرکار کی تو راج سرکار اس پہ کوئی پہل نہیں کرے بجائے کیندر سرکار کو کوسنے کیجئے آپ سے جانا چاہیں کہ بھوجیندر اجوالا یوجنا کے کیا حال ہے اس وقت راج میں کیونکہ اب اجوالا پوائنٹ ٹو آ چکا ہے جس میں مہیلاؤں کو مفت میں سیلنڈر دینے کی کیندر سرکار کی یوجنا ہے کس طرح سے راج کے اندر یہ کریانبیت ہو رہی ہے اور اس مہنگائی کا کس طرح سے اثر پڑ رہا ہے اسی یوجنا پر جی بالکل اجوالا یوجنا میں گھریلو گیس مہیلاؤں کو فریل میں بارٹ تو دیا جاتا ہے لیکن مہیلائے ایسی ہیں جو تیہاڑی مزدوری کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں یا کرینی ہے جن کا آمدانی ہی اتنا ہے کہ وہ گیس کو ریفیل کرا پائے گیس بوٹل ریفل کرانے لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں رہتا تو لوگ جتنے فری میں ملے انترے دن تک ہی اپیوک کر پاتے ہیں ان کے پاس ہزار روپے نہیں ہو پاتے ہیں جن کے قارن آدھکتر مجلہ گیس کی کنیکشن ریفیل نہیں ہو پا رہے ہیں آخری سوال لوں گا آپ سے راج سرکار کا اس کو لے کر کیا رکھ ہے یہ جو مہنگائی لگاتار بڑھ رہی ہے کیا راج سرکار پیٹرول کے ویٹ میں کچھ کٹاؤتی کرے گی تیوہاروں کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا لگتا ہے ایسا اب 36 سرکار کا کوئی قدم نہیں نکلا ہے آگے پڑھ کے نہیں نکلے ہیں کچھ تیوہاروں کو دیکھتا ہوئی کچھ پیٹرول ویزل کے داموں میں کٹاؤتی کی جائے یہ ابھی تک پہل بھی نہیں کی گئی اس پر بجائے کہ کانگریس 36 کانگریس اس کو لے کر مہنگائی کے لئے کر آگامی تیز دنوں میں چودہ سے انتیس تاریخ تک پورے 36 گڑھ میں مہنگائی کولے کا دھرنا پردرسن اور ہاتھولند کرنے کی تیاری کر رہی ہے لیکن سرکار معاملے پہ ویٹ کم کرنے کے پکچھ میں بالکل ابھی نظر نہیں آ رہی ہے بہت دور شکریہ بھوزیدر تو ہم بات کر رہے ہیں دیوالی کے سمیں ہم لوکل فور ووکل کی بات کر رہے ہیں گھر میں دیئے جلانے کی بات کر رہے ہیں دیئے میں لگنے والا تیل اتنا مہنگا ہو چلا ہے کہ آدمی کے لئے مونگبتی ہی ایک بہتر بکلپ رہ گیا ہے گریب آدمی کے لئے تو کیا اس دیئے کو جلانے کے لئے سرکار کیا کرتی ہے یہ ایک مہتپون بشے ہے جو آنے والے سمیں میں شاید اس پشت ہو پائے اور جنتہ کو تھوڑی رہت مل پائے آپ دیکھ رہے تھے نادی بشےش نمشکار موسیقی